نمشکار دوستو ملائم سنگھ یادو کے سمدھی ہریوم یادو نے ایک بار پھر سماج وادی پارٹی کے راشتی ادیقش اکھلیش یادو پر نسانہ سادھا ہے ہریوم یادو نے کہا ہے کہ سماج وادی پارٹی دوہجہ چوبیس تک سماپت ہو جائے گی انہوں نے آجمگڑ اور رامپور کے لوگ سبہ اپچناؤں میں سفا کی ہار کا ٹھیک راہ اکھلیش یادو اور رام گوپال یادو پر فوڑا انہوں نے رام گوپال کو شکونی بھی بتایا جان لیکی چناؤں آیوگ نے چھبیس جن کو لوگ سبہ اپچناؤں کے نتیجے گوشت کر دیے اترپردیس میں رامپور اور آجمگڑ کو سماج وادی پارٹی کا گڑھ مانا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے سپا کی دونوں سیٹوں پر قبضہ کر لیا ہے رامپور میں بی جے پی کے گھنسیام لودھی نے سپا پرتیاشی محمد اسیم رجا کو سیدھے مقابلے میں 42,192 وٹوں کے انتر سے ہر آیا وہیں آجمگڑ میں بی جے پی سپا اور بی ایس پی کے بیج ترکونیا مقابلہ دیکھنے کو ملا اس سیٹ پر بی جے پی پرتیاشی دینیش لال یادو نیروہ نے 8,689 وٹوں سے جیت درج کی نیروہ کو جہاں 3,12,768 وٹ ملے وہیں سپا پرتیاشی دھرمیندری یادو کو 3,04,089 وٹ ملے بی ایس پی کے سا آلم ارف گھڑڈو زمالی کو 2,66,210 وٹ ملے ان سیٹو پر سپا کی ہار کو پارٹی کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے ویسے اس روپ سے آجمگڑ اور رامپور لوگ سبا سیٹو پر پارٹی کے دیگزنیتا اخلیش یادو اور آجم خان تھے اس سال کی شروعات میں اتر پردیش بیدان سبا کے لیے چونے جانے کے بعد اخلیش یادو اور آجم خان کے استحیفے دینے کے بعد ان سیٹو پر اپچناؤں کڑانا پڑا تھا گورتالا بے کی اتر پردیش کی آجمگڑ اور رامپور لوگ سبا سیٹو کے اپچناؤں میں سماج وادی پارٹی کی ہار کے بعد پارٹی کے سیوگی دلد سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے مخیہ اوپرکاس راجبن نے سپا آدیکش اخلیش یادو کی نرطیت چھمتا پر سوال اٹھائے ہیں راجبن نے کہا کہ وہاں اپنے دم پر نہیں بلکہ اپنے پیتا ملائم سنگ یادو کی کرپا سے مخیمندری بنے تھے سال 2022 کا ویدھان سبا چناؤں ملائم سنگ یادو کے نرطیت میں ہوا تھا مگر تاج اخلیش کے سیر سجا انہوں نے اخلیش کی نرطیت چھمتا پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ اخلیش یادو کے نرطیت میں واس 24, 2017, 2019 اور 2022 میں لوگ سبا و ویدھان سبا کے جو بھی چناؤں ہوئے سبی میں سپا ہاری